جو ہم سے ٹکرائے گا جو ہم سے ٹکرائے گا جو ہم سے ٹکرائے گا کسان ایکتا زندہ بات اور جس سکو اس سے پیڑیا بیچے ڈیاں موچے ایسے سپرو چکوئی اور روان پھوٹکاوں کے ساتھی ایک منٹ کھڑے ہو جائے ایک منٹ کھڑے ہو جائے ایک منٹ کھڑے ہو جائے دانتپور سے ہونا جائے ہاں بہت اچھا پہلے تو آپ ان کا تعلیب جا کر اسطقبال کے جئے کس ماں کو لے گا اس میں گنڈا میل بند پڑی آئیش کے اس پر بیٹھے گی کب سے بیٹھے گا ہمچہ آر سنوگی آج اسٹرہ سنی اسٹرہ سنی کا دکھا رہا اسٹرہ سنی آیا لگی آج جب تک نہیں آرہا جب تک ہمارا میل چلا جب تک ہم نہیں اٹھیں گے چاہے مرزا چاہے جی جا آج جی اسٹرہ میں یہاں پر نہیں تھے تو اس لیے میں پونہ اس پاک کو دورانا چاہتا ہوں میرا نام تاہیر سن ہے میں اسی ٹوٹڈرپل کا رہنے والا ہوں انیس سو چورانو میں ہماری فیکٹری کا سلنیاز ہویا جا اور یہ پنی تھی اور جتنے بھی کسما کسان تھے نبھ پچان کسان نوگیز میں جمین گئی تھی ان سے یہ وعدہ کیا گا آجا بھئی آپ کا ہر گھر مدھے ایک آدمی نوکھ پر رکھا جا اور ان سے باقیدہ ڈی ایم کی اس پا سین بی چھے سر پی ٹکڑ دیئے دے ہمیں مہارے پاس ہیں یہ مہاری فیکٹری بند پڑی ہمارے آدمی سب بھی روزگار ہوئے ہمیں یہ مہارا یہ کہنا ہے اگر مہاری فیکٹری چل ہے تو تو ٹھیک نہیں تو ہماری جو جمین گئی ہی ہے اس فیکٹری میں مہارے تیس ہزار رفے بھی گا مہاری جمین لیتی بھئی اپنے پیش لیلو مہاری جمین واپس کل میں چودری آسیم پرام کمروز اس فیکٹری کا ایک کسان ہوں اور چکہ ہماری اس علاقے کی کننا ایک مکھے فسل ہے اور اس فسل کو اس طرح سے برباد ہو رہی ہے مل بند ہونے کی وجہ سے اس سے ہم کسانوں کے سامنے ایک روزی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے ہم اپنے بچوں کی دواء اور سادیا کرنے تک مجبور ہو گئے ہیں ان تمام حالاتوں کو لے کر کے اپنی مجبوری کو لے کر کے ہم یہاں پچھلے آج چوتھا دن یہاں پر ہے ہمیں ہڈتال کے ویے وہ ہڈتال ہماری جاری ہے اور ہمارے پاس کے گاؤں کے چکو گاؤں کے ہمارے سری درسنج جو ہمارے بیج میں ہیں ان کی کل اچانک تبیت خراب ہو گئی تھی چونکہ انہوں نے لگا دار 48 گھنٹے 55 گھنٹے انہوں نے کچھ کھایا نہیں پھر ہمارے کچھ جمعیدار ساتھوں نے انہیں باموس کی لیہاں سے اٹھانے کا کام کیا